جمہوں کشمیر کو لے کر گرہ منتری امیت شاہ نے بڑے فیصلے کیے ہیں اور اب جمہوں کشمیر راجہ نہیں ہوگا بلکہ کیندر شاہ سے پردیش ہوگا اور اس کو لے کر راجنیتی اب گرب ہو گئی ہے دراصل آپ کو بتا دیں بیہار کی اگر بات کریں تو بیہار میں راجت نے بھی اپنی باتیں اب سپشٹ کی ہے اور راجت کے پردیش پردھان مہا سچی والوکمار مہتا نے کہا کہ بی جے پی نے امرجنسی لاغو کر دی ہے کیا کچھ کہا پہلے جارہ وہ سن لیجئے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے جمہوں کشمیر کے حالات تناہ پور بڑے ہوئے ہیں اور آخر راجت صبح میں ایسا کیا کہا ہمیت شاہ نے جس کو لے کر اب راجتی گرم ہو گئی ہے لیکن سب سے پہلے راجت کا یہ بیان سن لیجئے ان کو سماپس کر کے دیش کو توڑنے کی پہل کی جارہی ہے اور اس میں جو سرکند سرکار کمرشل درستکون زیادہ ہے ان کا کہ جمہوں کشمیر کی زمین پر کیسے کبزہ کیا جائے دیش کی سرکچہ کی بہاونا کم ہے اور اپنے لوگوں کو بسانے اور اس کو کمرشلائز کرنے کی پہل زیادہ ہے سر رات سے ہی معاملہ پورا چل رہا تھا وہاں ٹیلیویجن کو نیو چینلوں کو بند کیا گیا ہے نیٹ کو بند کیا گیا ہے اور بھی بہت بسکور بند کی انہیں اکتہاراں سے چواریس لگا گیا تھے ایسے محول میں کیا لگتا ہے کہ اس تھی بھی بگڑ بھی سکتی ہے وہاں کے عوام کتنا سوچھت ہے ایمرجنسی کو کنڈیم کرنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے کیا یہ پرزا تنتر ہے دیش میں ایک پرزا تنترک راج کو سماپس کر دیا گیا ہے پرزا تنترک بیوستہ کے تحت وہ ایک راج تھا دیموقراتیکلی چونہ ہوا گھتی وہاں کا مکھ منتری ہوا کرتا تھا اب اس دیش میں یہ اینارکزم لانے کی کوشش ہو رہی ہے اس لئے لبو لباب یہ ہے کہ دیش کو پرزا تنتر دیش کے سمیدھان میں جو پرزا تنترک ملے ہیں ان پر پرہاڑ کیا جا رہا ہے اس تھانیے نیتاؤں کی یہ جو بھاونہ ہے وہاں جنتہ کی بھاونہ ہے جس کے پرکٹکرن پر روک لگانا میں بار بار بولنا ہوں کہ پرزا تنترک ملیوں کا حنن ہے مکھ دھارا کی پارٹیوں کے بھی نیتاؤں کو نظر بند کر دیا گیا اب اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے سب کچھ کر دیا گیا سنسد کا ستر چل لہا ہے سنسد کو بینہ کونفیڈنس میں لیے ہوئے یہ ساری چیزیں کر دی گئی یہ بہت ہی درباگی پرنا تو آپ نے سنا کی کیا کچھ کہا علوک کمار مہتا نے راجت کے پردیش پردھان مہا سچیو ہیں اور اپنی باتیں رکھ رہے ہیں دراصل جمہو کشمیر میں حالات لگاتار تناؤ پونٹ بنے ہوئے ہیں اور گرے منتے امیت شاہ نے آج راج سبھا میں جمہو کشمیر کو لے کر سرکار کا سنکل پتر پیش کیا اور امیت شاہ نے کہا کہ کشمیر کو ویسیس راج کا درجہ دینے والے آرٹیکل تین سو ستر میں بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے اور اب صرف آرٹیکل تین سو ستر کا کھنڈ اے ہی لاغو رہے گا باقی کھنڈوں کو ترنت پرہاو سے ختم کر دیا گیا ہے گرے منتری نے اس کے ساتھی آرٹیکل تین پہنٹیس اے کو بھی ہٹائے جانے کا احران کیا امیت شاہ نے کشمیر کے پنرگٹھن پرستاؤ کو بھی پیش کیا ہے اور اب جمہو کشمیر کی اندرشاسیت پردیش ہوگا جبکہ اگر لڈاک کی بات کرے تو انہوں نے کہا کہ لڈاک کو بھی الگ کر کی اندرشاسیت پردیش بنایا گیا ہے راج سبح کی اگر ہم بات کرے تو امیت شاہ کے بیان کے بعد وپکش کا جوردار ہنگامہ بھی دیکھنے کو ملا جہاں کانگریس کے نیتا گلام نبی آجاد نے پورجور ویروت کیا اور اس کو ایک سب سے جس طریقے سے اتحاسک فیصلہ بتا جارہا تھا تین سو ستر دھارہ لاغو کرنے کو اور اسے ہٹائے جانے کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جمہو کشمیر کے ساتھ یہاں پر سو تیلہ ویوہار کر رہی ہے بیجو پی سرکار آپ کو بتا دے کہ امیت شاہ نے کشمیر پر تین بڑے اعلان کے بعد وپکش کی نارباجی کی وپکش نارباجی کی اور وپکش کا یہ آروپ ہے کہ سرکار نے انہیں اس طرح کے کسی بھی بل کو پہلے کوئی جانکاری نہیں دی کہ ایسا کوئی بل آنے والا ہے اور اس سے پہلے آپ کو بتا دے کہ پردھان مطری نریندر موڈی کی اگوائی میں ان کے آواز پر کیبنیٹ کی مٹنگ ہوئی جس میں کشمیر کو لے کر بڑے اعلان کیے گئے بڑے فیصلے کیے گئے اور اسی کو لے کر ریج سب ہمیں امیت شاہ نے اپنی باتیں رکھی اور ابھی اس پر بحث چلی رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیبن اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیناک شپانڈے ایسے ہی تمام بڑی خبروں سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کراتے رہتے ہیں اس لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پر بھی لائک کر سکتے ہیں دیار جارکن کے ساتھ ساتھ دے اس دنیا کی تمام بڑی خبروں کو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ نیوزون11.in پر بھی کلک کر سکتے ہیں فلا لکھتے ہیں بندنا ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں نیوزون11 نمسکار نیوزون11 کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوائیں